دیکھیں میری کل ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی ہم تینی وکیل تھے سلمان سبدر صاحب میں اور عمر نیازی صاحب انشاءاللہ اللہ ویلکم تو بہت کریں گے لیکن کل کی جو میسج آپ نے کوسٹن پوچھا خان صاحب کے تینی میسجز تھے پہلے یہ کہ ہمیشہ سے نواز شریف ایمپائر کو ساتھ ملا کے کلتا رہا ہے باقی عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں کیا مصدقہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے اور خان صاحب نے گزشتہ روز آپ سے جب ملاقات کی تو کیا بتایا کیا پیغام پہنچایا باہر نکلنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے حوالے سے دیکھیں میری کل ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی ہم تینی وکیل تھے سلمان سبدر صاحب میں اور عمر نیازی صاحب ہماری میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے دوران یہ سپریم کورٹ کے چار والین پر مشتمل ایک اپیل کی کافی خان صاحب کے پاس آئی سپریم کورٹ کی آرڈر کی کافی آئی اور خان صاحب کے پاس ایک لٹر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے آیا سپریر ریجسٹرار کی طرف سے اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر آرڈر کی کافی وہاں اس پروڈیوس تھی جس کو خان صاحب نے ریسیو کر لیا اور خان صاحب نے اس نوٹس پہ یہ لکھا ہے کہ میں as a respondent in person پیش ہوں گا سپریم کورٹ میں خود اور سپریم کورٹ اس کے سلسلے میں اقدامات کرے آپ سپریم کورٹ کیوئے منحصر ہے سپریم کورٹ چاہے تو اقدامات کرے تو خان صاحب آ جائیں گے سپریم کورٹ چاہے تو خان صاحب کیلئے اقدامات کرے ویڈیو لنک پلائیں گے ہماری تو کوشش ہوگی خان صاحب خود آیا اور یہی چیپ جسٹس صاحب ہمیشہ استفسار کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان پر سنانا چاہیے دیکھتے آگے یہ کیس کب لگتا ہے اور پھر کب بلائے جاتا ہے اگر نکلنے تو عوام سے ان کو دور نہیں کیا جا سکتا لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو اگر آرڈر آیا تو اس کی کمپلائنس میں وہ کہہ رہے کہ میں آ رہا ہوں ہمیں ریکوست ہم نے نہیں بیٹھے انشاءاللہ تو بہت کریں گے لیکن کل کی جو میسج آپ نے کوششن پوچھا خان صاحب کے تین ہی میسجز تھے پہلے یہ کہ ہمیشہ سے نواز شریف ایمپائر کو ساتھ ملا کے کلتا رہا ہے اس مرتبہ اس کی کوشش ہے کہ ہماری پوری ٹیم ہی نہ کھیل سکے دوسری یہ کہ ہم لیول فلائنگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے تھے اور آج ہم اس کے سلسلے میں ہم نے میٹنگ بھی کر لی لیول فلائنگ فیلڈ کی جس کا ہمیں تو یقین دہانی کرائی گئی ہے اگلے والے دلوں میں ہم انشاءاللہ تعالی ان سے دیکھیں گے کہ کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم نے یہ ضرور کہا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اقدامات فری اور فیر الیکشن کے لیے ضروری ہے دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہا ہے دوسری طرف آپ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پر سختیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو آج کی اس ملاقات کے بعد جو کہ الیکشن کمیشن میں آپ کی ہوئی ہے کتنے پر امید ہیں الیکشن کے حوالے سے لیول فلائنگ فیلڈ کے حوالے سے دیکھیں ایٹف سیچوئیشن ہے ہم تو عدالتوں سے بھی درخواستیں دیتے رہیں عدالتوں کے حکامات پہ بھی یقین اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا عدالتوں کے حکامات سپریم کورٹ کے جو حکامات ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس مرتبہ یہ امید ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا یہ پتر پر لکیر ہے تو الیکشن ہو جائیں گے الیکو اچھی امید رکھنی چاہیے اور اپٹیمسٹک ہے سر بھی یہ ایک لوگوں کو گریبتار بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسد کیسر کے حوالے سے آپ کو کیا بتانا چاہیں گے ہاں آسد کیسر صاحب کو بالکل غلط طریقے پر گریبتار کیا گیا ہے ایک ایسے کیس میں گریبتار کیا گیا کہ آپ نے دوہزار سترہ میں ایک مشین خریدی ہے جو ڈیفیکٹیو ہے اور مشین کس نے خریدی ہے اس کے لیے سوابی کے لیے دوہزار تئیس میں اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے اسلامباد پولیس ان کو آرسٹ کرتی ہے کی پی کی پولیس آج بھی آرسٹ کرنے نہیں آئی آج میں پیش ہوا تھا محسن کیانی صاحب کی کوٹ میں ان کی بیل کے لیے اب اس کی ڈیٹ ہو گئی ہے منڈے کی دن انشاءاللہ منڈے پیش ہوں گے تمام جماعتیں جو ہیں ان کی ملاقاتیں آپ اس میں شروع ہیں اور کب تک جو پاکستان تحریکن صاحب کے جو رہنماء ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ کب باہر آئیں گے اور کب کمپین سٹارٹ کریں گے یہی آج جو ہمارے رہنماؤں کی ہے اور ان کے خلاف یہ جو سختی ہیں یہ بات بھی آج ہمیں الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں اور مذاکرات دیگر پارٹیز کے ساتھ کب تک شروع کرنے جا رہے ہیں اور خان صاحب نے کیا کوئی گرین سگنل دے دی ہے جے یو آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مذاکرات ڈائلاغ کے لیے دیکھیں ڈائلاغ تو سارے پارٹی کے ساتھ ہونے چاہیے اور پالیسی سٹیٹمنٹ پارٹی ہی دے گی لیکن جہاں تک میرے نالج ہمیں پارٹی ترجمہ میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جہاں تک اس کا ہے الائنس کا تو میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن کے سلسلے میں کوئی الائنس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تنہا اور ہر سیٹ پر الیکشن لڑیں گے شیخ رشید احمد صاحب انشاءاللہ دیکھو شیخ رشید صاحب کا آگے دیکھتے کیا ہے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ رہے بڑھوں کو چلہ کارٹ کی طورت سے چینج ہو گئے لیکن وی وش ہم آل دو بسٹ اور جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑیں گے خان صاحب ٹکٹ دیں گے ان کو نہیں دیکھو ابھی ٹکٹ ہے تو ابھی شروع ہونے والی اب تو پراسس ہے خان صاحب کیسے ریوز کریں گے ان کو وہ تو اندر رہے ہیں نہیں خان صاحب سارے انسٹرکشن ہم ان سے لیتے رہتے ہیں